اس کہانے کی شروعات ہوئی ایک ٹاؤن کو دکھانے سے ہم ونسٹ نامی آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک سٹور میں جا کر آسانی سے شراب کی بودل چلا لیتے ہیں حیرت دکان کی مالکن کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہم جان پاتے ہیں کہ سٹور کے باہر ونسٹ کا بیٹا کھڑا ہے جس کا نام ایان ہے اس کے پاس کوئی جدوئی طاقتیں ہیں جن میں سے ایک ہی بھی ہے کہ وہ جھوٹا سین کریٹ کر سکتا ہے جیسے کہ وہم وغیرہ جو چیز اصل میں ہو بھی نہیں رہی ہوتی اور ایان سب کو وہ جھوٹا خیال دکھا سکتا ہے دیکھنے والے انسان کو اس جھوٹ پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ بلکن سچ لگتا ہے اپنا ایک جادو ایان سٹور کی مالکن پر بھی چلاتا ہے یہی بجہ ہے کہ اس کی ڈیڈ آسانی سے شراب کی بودل چھوڑا لیتے ہیں ایان کی طاقتوں کی وجہ سے یہ پہلے بھی کئی ساری چھوڑیاں کر چکی ہیں مگر آج تک پکڑے نہیں گئے ونسنٹ چھوڑے کر کے سٹور سے باہر آ گیا ایان سے کچھ لڑکیاں گزر رہی تھی ایک لڑکی ایان کے کان میں کچھ کہہ جاتی ہے جس سے اس کا دھیان بٹک گیا اور اس کا جادو ٹوٹ جاتے ہیں دکان کی مالکن دیکھ لیتے ہیں کہ شراب کی بوٹل سوائی بین اسے پتہ چل گیا کہ وہ آدمی ان بوٹلز کو چھوڑا لے گیا ہے اس لیے وہ ہٹوڑا لے کر باہر آتی ہیں لیکن اس سے پہلے بینسنٹ پر حملہ کرتی ایک بار پھر ایان اپنا جادو کرتے ہیں عورت کو روکنے کے لیے وہ اسے ایسا خیال دکھاتے ہیں جیسے ایان کے ہاتھ میں گن ہیں اور وہ اسے گولی مارنے والا ہیں عورت جیسے اس کے پاس گئی ایان نے شوٹ کر دیا اس چیز کو سچ مان کر عورت نیچے گر گئی جس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ باہ بیٹا یہاں سے بھاگ نکلی پر یہ دیکھ کر ایک پولیس والا وہاں آ کر عورت کو چیک کرتے جو ظاہر ہے بالکل ٹھیک تھی اسے گولی نہیں لگی تھی مگر اب پولیس آفیسر دونوں کا پیشہ کرنی لگتا ہے وینسنٹ ایان پر غصہ کرنی لگا کہ کیا ضرورت تھی اپنی طاقتوں کو سب کی سامنے استعمال کرنے کی ایان کہتے ہم یہ چھوٹی موٹی چوریا کیوں کرتے ہیں ایک بار ہی بینک لوٹ لیتے ہیں جسے ہم مالا مال ہو جائیں گے پر وینسنٹ یہ کہہ کر منہ کر دیتے ہیں کہ بینک والا کو تم بے وقف نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ لوگ تمہاری طاقتوں کو دیکھتے ہیں تمہیں پکڑ لیں گے اور نہ جانے تم پر کون کونسی ٹیسٹ کریں گے مگر ایان سمجھ نہیں پاتا کہ ڈیٹ آخر کس کی بارے میں بات کر رہے ہیں اب پولیس والا ان کے پیچھے پڑھا تھا انہیں جان بچانی تھی اس لئے ایان ایک بار پھر اپنی اسی طاقت کو یوز کرتے ہیں پولیس والے کو ایسا سین دکھاتا ہے جیسے اس کی گاڑی پر برف کے اولی پڑھ رہے ہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ اُلٹ گئی اور سیدھا ایک پیٹرول پمک کے پاس جا کر رکی جس کے سیسی ٹیری میں ہم نے صاف صاف دیکھا کہ گاڑی ایک دم صیدھی آ کر رکی ہے کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ ایک وہم تھا جوٹا خیال یہ سارا نظارہ ایک عورت ایڈرین نے بھی دیکھ لیا تھا وہ اپنے ساتھیوں کو شباشی بھی دیتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ایان کو ڈھوڑنے میں اس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ایڈرین ایان کا پیچھا کری تھی اور اب وہ کسی کو فون کر کے بھی بتا دیتی ہے کہ ہم نے اسے ڈھونڈ لیا پہر دونوں بار بیٹا اپنے ٹکانے پر آگئے جو ٹوٹی پوٹی شیفت تھی یہاں ونسٹ ایان کو اس کی ماں کی تصفیر دیکھاتا ہے اس نے ایان کو بتایا ہوا تھا کہ تمہاری موم کی موت ہو گئی ہے تمہیں میں نے اگلی ہی پال پوسکل بڑا کیا لیکن ایان ایسی زندگی سے خوش نہیں تھا کیونکہ ونسٹ کی نگائی پابنگیوں سے وہ نا خوش تھا اس کی ڈیڈ ایان کو باہر جانے نہیں لیتی تھی یہ کہہ کر منع کر دیتی تھی کہ تم خاص ہو باہر جانا سیف نہیں تم کوئی عام انسان نہیں ہو اب جو پولیس فالان کے پیچھے لگا تھا وہ ایک بار میں آتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں اپنی دوست کو بتاتا ہے اس کی ساری باتیں پاس بیٹے آدمی نے سنی جو بھی کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ موتنٹ تھا اس کی پاس بھی طاقتیں تھیں جن کی مدل سے وہ آفیسر کی دماغ سے جانکاری نکالتے ہیں ایسا ہوتی آفیسر بے ہوش ہمیں بتا چلتا ہے کہ کہانی میں ان موتنٹ لوگوں کو پرسیپٹر کہا گیا ہے ادھر ایڈرین اپنے ساتھوں کے ساتھ دونوں بار پر ٹکٹی کھانے پر آ جاتی ہیں تاکہ وہ ایان کو حاصل کر سکی جس کے کب سے انہیں تلاش تھی یہ لوگ ایک خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتی تھے ایلے ونسٹ بھی اسی ایجنسی کے لیے کام کیا کرتا تھا اسی لیے ایڈرین اور ونسٹ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا حصہ بدل گیا یہ لوگ ایڈرین کو مارتے ہیں اور اسے ایان کی بارے میں پوچھتے ہیں مگر وہ اپنا موقع بند رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈرین ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ جس ایجنسی اویرنیس کے لیے کام کرتی ہے ان کا کام تھا ایان جیسے لوگوں پر ایکسپیرمنٹ تجربے کرنا کیونکہ ان لوگوں کو ایسی طاقے دینے والی بھی وہ ایجنسی ہی تھی انہوں نے یہ انسان کی پرسیپٹر خود بنائے ان کے اندر خاص قسم کا فارمولا ڈال کر جس سے یہ سوپر پاورس رکھنے والی انسان بن گئے یہ میوٹنٹس جنہوں نے جنگ بہت اچھی لڑی اور اپنے ملک کو جنگ جیتائی پر بعد نے گورنمنٹ کو خطرہ پڑ دیا کہ یہ سوپر یومن یہ میوٹنٹ ہمارے خلاف ہی نہ ہو جائے اس لئے گورنمنٹ نے ایک ایک ترپی سب ہی پرسیپٹر کو ختم کر دیا ایڈرین کہتی ہے اب اس دنیا میں صرف ایک ہی پرسیپٹر بچائے اسے بھی ہم بہت جلد پکڑ لیں گے وہ یہاں ایان کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی حالانکہ اس کے پاس بھی وہ تاکتے تھے مگر اسے پرسیپٹر اس لیے نہیں کہا جا رہا تھا کیونکہ وہ ایک پرسیپٹر سے پیدا ہوا تھا جو چیز ناممکین تھی کیونکہ پرسیپٹر جنم نہیں دے سکتے اس لئے تو ایان ایک چمتکار تھا جسے سالوں سے ونسنٹ چھپا رہا تھا ان لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ایان ایک گیمنگ زون میں گیا ہے جہاں وہ پرسیپٹر بھی آیا ہوا تھا ایان کو ڈھونی اب ایڈرین جس آخری پرسیپٹر کی بات کر رہی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہی پرسیپٹر تھا جو بال میں بیٹھا تھا جس نے پولیس آفیسر کا دماغ پڑا تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ ایڈرین کی لوگ ایان کو پکڑنے آ گئے ہیں اس لئے وہ ان کا دھیان بٹکانے کی کوشش کرتے ہیں جس وجہ سے وہاں حلچل مچ گئی گولیاں چلتی ہیں لوگ ڈر کر باگنی لگتے ہیں اس ویچ ایان پرسیپٹر کو دیکھ لیتے ہیں اسے پتا چل گیا کہ یہ بھی موٹنٹ ہے لیکن اسے پہلے پرسیپٹر اس کے پاس جاتا ہے ایڈرین کی لوگ پرسیپٹر کی سر پر ہیلمٹ لگا دیتے ہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکنا طاقتور ہے کہ بینہ دیکھیں بھی وہ لوگ اسے لڑ رہا تھا لیکن اسے لڑتے لڑتے کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ ایڈرین ایان کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی ایڈرین ایان کو بھی وہ ہلمٹ پہنا کر اس کا بلیڈ سیمپل لیتے ہیں پھر ایجنسی میں لانے کی بعد اسے بتاتی ہے کہ کئی سارے لوگ اس ایجنسی اویرنیس کے خلاف کام کر رہے ہیں اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کر کے اویرنیس کے خلاف کام کرنے والی باغی لوگوں نے اپنے ایک آرمی بنائی ہے جن کا ایک ہیڈ بھی ہے ایان پوچھتے ہیں مگر ان سب سے میرا کیا لینا دینا ہے ایڈرین او سے بتاتی ہے کہ اگر ہم تمہیں یہاں نہ لاتی تو وہ پرسیپٹر تمہیں مار دیتا کیونکہ وہ اویرنیس کا آخری بچا ہوا پرسیپٹر ہے تم سے زیادہ طاقت ہے اس کی پاس اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کا ساتھ ہو اگر تم ایسا نہیں کروگی وہ تمہیں مار دے گا اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو تمہارے کھنے پرسیپٹر والا جو فارمولا ہے مجھے وہ چاہیے تاکہ تمہاری طاقتوں کو ایکٹیویٹ یا پھر ڈی ایکٹیویٹ کیا جا سکے اور ہاں تمہارے دیت بھی ہمارے پاس اگر تم چاہتی ہو کہ تم اپنی دیت سے ملو تو تمہیں مجھے اپنی طاقتیں دکھانی ہوں گی وہ کہتی ہے چلو تم مجھے کوئی انسان بنا کر دکھاؤ یعنی انسان کا جھوٹا خیال بناو ایان اس کے لیے منع کر دیتا ہے کہتا ہے ایسا ممکن نہیں میں نے کئی بار کوشش کی لیکن انسان نہیں بن پایا آج تھا ایڈین کہتی ہے اچھا بیچ اور سمندر کا جھوٹا سین ہی بنا دو ایان کوشش تو کرتا ہے مگر اس سے ہوئی نہیں پاتا ایڈین کہتی ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تمہیں اپنی طاقتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے اپنے جذبات کو پہچانو ان کا استعمال کرو کیونکہ فیلنگز کی ذریعے تم ایسا کر سکتے وہ ایان کو اس کی بچپن کا تائم یاد کروا کی اسے اس کی مانکی تصفیر دکھاتی ہے جسے غصہ ہو کر ایان بھی اسے سمندر اور بیچ کا جھوٹا سین دکھا دیتے اب یہاں ایان نے ایک مکھی بھی بنائی تھی جو اسے ایڈین نے ہی کہا تھا وہ کہتی ہے کہ اب تم اس مکھی کو اصلی دنیا میں لے کر جاؤ اسے صرف میں ہی دیکھ سکوں کیونکہ یہ تمہاری طاقت ہے تم اصلیت بنا سکتے ہو ایان اسے کہتے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں ایسا کروں تو مجھے پہلے میرے ڈیٹ سے ملگا ہو ایڈین اسے وینسنٹ کی پاس لے کر گئی جو بھی ہوش تھا ایڈین ایان کو کہی تھی کہ تمہارے ڈیٹ نے آج تک تم سے جھوٹ بولا ایان کو اس کی باتوں پر یہ کی نہیں آتا وہ کہتی ہے اگر تم چاہو تو وینسنٹ کی دماغ میں دیکھ سکتے ہو جو بھی ایان کی طاقت ہی تھی کسی کے بھی دماغ کو پیڑنا جو چیز اس پر سیپٹر نے بھی کی تھی پھولیس آفیسر کا دماغ پڑھتے اور اب ایان بھی اپنے ڈیٹ کے یادوں میں چلا جاتے ہیں وہ ریکھتا ہے کہ ایان کی لیب میں جہاں ایڈین اور وینسنٹ ایک ساتھ کام کیا کرتی تھی وہیں ایان کی موم بھی تھی جو پر سیپٹر تھی لیکن ایان کی موم جو وہاں سے غائب تھی تو ایڈین نے ایان کو چورا لیا یعنی کہ وہ ایان کا اصلی ڈیٹ نہیں ہے ایان کے ہوش میں آنے پر وینسنٹ پہ گوش ہو گیا ایڈین اسے کہتی ہے کہ اس آدمی نے تمہیں دھوکا دیا ساری زندگی تمہیں اندھیرے میں رکھا کیا بتا تمہاری موم زندہ ہو ایڈین اپنے بوس سے مل کر انہیں بتاتی ہے کہ بیشک ایان طاقتور ہے لیکن اگر وہ اپنے تیسری طاقت کو بھی سمجھ جائے تم باغی لوگوں کی ہیڈ کو مار سکتی اب اس تیسری شکتی کے بارے میں ہم آگے جانیں گی اب اویئرنس میں ہی کام کرنے والی ایک فائٹر لڑکی جو ایڈین کی ساتھی تھی شاید وہ ایان کو آ کر بتاتی ہے کہ یہ لوگ نرجانی تم پر کون کون سے ٹیسٹ کریں گے اس لیے بیٹر ہوگا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اس کے بعد ایان کو پسند آئی اور وہ مان گیا پر سیپٹر بھی اپنا بیس بدل کر ایجنسی میں گھوس آیا تھا فائٹر لڑکی ایان کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگی حالانکہ سباہی انہیں روکنے کی کوشش پڑتے ہیں مگر وہ لینڈی میں کافی معاہد تھی تو اس سب کو مان گراتی ہے ایان اور اس کے ڈیٹ کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہیں ایجنسی میں پر سیپٹر کو جب پتا چلا کہ ایان یہاں سے بھاگ گیا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن ایان اپنی طاقتوں سے سب کو چکمہ دیکھ کر ایان سے بھاگ جاتے ہیں یہ تینوں ایک ہوتل میں گئی ایان کی اس فائٹر لڑکی سے دوستی ہوگی لیکن اب ایان وینسنٹ کو لے کر کافی پریشان تھا وہ جانا چاہتا تھا کہ میرے اصلی ڈیٹ کون ہے اور میری ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا اس پر فائٹر لڑکی اسے کہتی ہے کہ تم اپنے ڈیٹ کے دماغ میں جا کر یہ چیز دیکھ سکتی اس لئے ایان ایک بار پھر اپنے ڈیٹ کا دماغ پڑھنی لگتا ہے اسے اس لیب کا ایڈریس مل جاتا ہے جانسی وینسنٹ نے ایان کو چھرائے تھا ایان اپنے ڈیٹ سے کافی غصہ تھا کہ ساری زندگی آپ نے مجھ سے سچ چھپا کر رکھا اور اب کیونکہ اسے اس لیب کا ایڈریس مل گیا تھا تو ایان سوچتا ہے کہ کہیں میری ماں وہی نہ ہو اس لئے وہ لیب میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں جانے کے لئے اسے پیسوں کے ذنورتی اس لئے وہ اپنے ڈیٹ کی منع کرنے کی باوجود بھی بینک سے کچھ پیسی نہیں لیتے نکلی چیکتے ذریعے حالانکہ کیشر کو اس بارے نہیں پتا چل گیا تھا کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے لیکن وہ انہیں میں چکمائے دیکھے واپس ہٹی میں آ جاتے ہیں وینسنٹ کو جب ہوش آئی ایان انہیں بتاتا ہے کہ میں اس لیب میں جا رہا ہوں جہاں میری ماں تھی حالانکہ وینسنٹ اسے سمجھاتے ہیں کہ میں نے تمہیں بچانے کے بھی ساری زندگی تم سے جھوٹ بولا پر کیونکہ ایان کو وینسنٹ پر بروسہ نہیں تھا اس لئے وہ فائٹر لڑکی کے ساتھ لیب جانے کیلئے نکل جاتے ہیں پر ایڈرین انہیں ٹریک کر لیتی ہیں اسی پتہ نہ دیا تھا کہ وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں پر سیپٹر کو بھی یہ بات پتہ تھی اس لئے وہ ایڈرین کے لکوں کو جو وہاں آ گئی تھے انہیں مار دیتے ہیں ایان اور فائٹر لڑکی لیب کے اندر آ کر تلاشی نہیں لگتے ہیں انہیں کوفیہ دیوار کی پیچھے سے بہت ساری فائلز ملی جو سارا لیب کا ڈیٹا تھا انہی میں ایک فائل ایان کی موم کی بھی تھی وینسنٹ جب اپنے شپ میں واپس آیا تو وہاں ایڈرین بھی آ گئی جو کہہت یہ کہ ہماری مدد کرو کیونکہ جو بھی ہے اس ٹائنگ ایان کو تمہاری ضرورت ہے تم اس کے ڈیڑو اس لیے وینسنٹ مان جاتے ہیں ادھر پر سیپٹر ایان کی سامنے آ گیا اور کیونکہ وہ ایان سے زدہ طاقت پر تھا اس لیے اسے جھوٹے خیال دکھا کر پکڑ لیتے ہیں اسے مارتا نہیں بس بتانے لگا کہ کس طرح ایجنسی والوں نے تمہارا استعمال کیا تمہارے اور میرے جیسے لوگوں کو انہوں نے لیب میں بنا کر پھر اپنی ایک آرمی بنائیں یعنی ایجنسی اس کا نام ہے اویئرنیس وہ پھر اسی باغی گروپ کی ہیڈ کی بارے میں بتاتے کہتا ہے کہ وہ پر سیپٹر بہت طاقت پر تھا اس نے بہت سائے لوگوں کی جان بچائی اور اپنی ایک الگ ٹیم بنالی یہی وجہ ہے کہ ایجنسی والے اس کی پیچھے لگے ہوئے ہیں تاکہ اسی ڈھونڈ کر مار دیں وہ بتاتا ہے کہ مجھے وہ فارمیولا چاہیے تکہ میں اپنے جیسے اور بھی لوگ بناوں اور دشمنوں سے بدلہ لے سکوں کیونکہ پرسیپٹر بچی پیدا نہیں کر سکتی اس پر ایان کہتے ہیں تو پھر میرا جنم کیسی ہو گیا پرسیپٹر جواب دیتے ہیں اسی لیے اسی لیے تم خاص ہو یہ سچ میں ایک چمتکار ہے تم پہلے ایسے انسان ہو جو پرسیپٹر سے پیدا ہوئے تب یہاں پر ایڈرن کی آدمی آ جاتے ہیں اس لیے پرسیپٹر ایان اور فائٹن لڑکی کو وہاں سے بھیج کر خود ایڈرن کی لوگوں سے لڑنی لگتے ہیں وہ کچھ دیر تو جھوٹا خیال بنا لیتا ہے لیکن پھر پکڑا گیا اس کے چیل پر جیسی ہیلمٹ لگایا گیا اب وہ اپنی طاقتوں کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا جبکہ ایان اور فائٹن لڑکی ایان سے بھاگ گئی ایڈرن کی لوگ پرسیپٹر کو لیب لیا ہے وہ اس کی باڈی سے فارمیولا نکال دے کی کوشش کرتی مگر وہ یہ جان کر مایوس ہو گئے کہ فارمیولا اس کے ڈی این اے میں مکس ہو گیا کیونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ ان لوگ اس فارمیولا کا ہی کھو گیا تھا پرسیپٹر وہاں سے نکل جاتا ہے اور اب ایڈرن کو ایان کی تلاش تھی ایان فائٹن لڑکی کے ساتھ اس جگہ پر گیا جہاں اس کی موم تھی اور آج یہاں پہلی بار وہ اپنی موم سے ملتے ہیں ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی وہ صدمے کی وجہ سے کومہ میں تھی ساتھ ہی کافی زکیے بھی تھی اپنی ماں کے یہ حالت دی کر ایان کو بہت گسات ہے اسی لگا کہ شاید وہ مر چکی ہے پر تبیہ پرسیپٹر بھی آ گیا وہ ایان کو کہتا ہے کہ تمہاری ماں ابھی زندہ ہے اس لئے ایان اب اپنی طاقتوں کی مدد سے اپنی ماں کے دماغ میں جاتے جہاں اسے اپنا بچ پر نظر آتے اسے پتا چلا کہ ایڈرن جس فارمیولا کی پیچھے ہے وہ دریزل ایان کی ماں نے یہ بنایا تھا اور اس چیز کی یاد انہوں نے ایان کی دماغ میں ڈال دیتا تاکہ ہر کسی کو اس بار میں پتا نہ چل سکی اور اب اصلی دنیا میں پرسیپٹر اس یاد کو لینے کی بہت کوشش کرتے ہیں حالانکہ ایان اسے ایسا کرنے تو نہیں دیتا لیکن اس زور زور دستی کی وجہ سے ایان کی مون کی موت ہو جاتی ہے اس پاس سے ایان کو بہت دکھ ہوا ساتھ ہی اسی کافی غصہ بھی آتا ہے اور اب وہ اپنا غصہ ایڈرن اور اس کے ساتھیوں پر نکالنا چاہتا تھا جو وہاں پہنچ بھی گئی تھی اور اب یہاں ایان کی تیسری طاقت پر سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ وہ ایک ساتھ تیس سارے لوگوں پر دیماغ کو کنٹرول کر سکتا تھا ایسے اس نے بہت سارے لوگوں کو مار گرایا مگر کوئی اس کا کچھ بھی گار نہیں پاتا تب یہ اسے روک نے یہاں وینسٹ آ گیا وہ خود کو شوٹ ہی کر لیتے ہیں جس سے ایان اپنی ہوش میں آ گیا اور اب آخری بار وہ اپنے ڈیڈ کی دیماغ کو چیک کرتے اسے پتا چلا کہ اصل میں ایان کی ماں نے وینسٹ کو کہا تھا کہ میری بیٹے کو کہیں دوڑ لے جاؤ کسی میں فوج ہوگا پر یعنی وینسٹ نے جان بجھ کر اس کا بچہ نہیں چھو رہا تھا یہ دیکھ کر ایان کو دکھ ہوا وہ اپنے ڈیڈ سی معافی مانگتے اور اسی کے ساتھ ان کی موت ہو جاتی ہے اب پرسپٹر فارمولا حاصل کرنے کیلئے فائٹر لڑکی کا استعمال کرتے اس پر گن پوائنٹ کر کی مارنے کی دمکی دیتے یہ دیکھ کر ایڈرین ایان کو کہتی ہے کہ کوئی فائٹر لڑکی ہے ہی نہیں یہ تو بس چھلاوا ہے فائٹر لڑکی کا جھوٹا خیال جو پرسپٹر نے تمہارے دماغ میں ڈالا ایان جب اس بات پر ہور کرتے تو اس سے بھی یقین ہو گیا کہ شروع سے لے کر اب تک کوئی فائٹر لڑکی تھی ہی نہیں بلکہ وہ تو جھوٹا کریکٹر بنا کر پرسپٹر نے میرے دماغ میں ڈالا اس لئے ایان اس کی باتوں میں آئے بغیر ایان اور ایڈرین قبلستان میں تھی ایان اسے کہتا ہے کہ میں ان زبین لوگوں کو کھو چکا ہوں جو میری اپنے تھی جن کو میری پرواہ تھی ایڈرین اسے کہتی ہے کہ ہمیں ہے تمہاری پرواہ کیونکہ ہمیں وہ فارمیولا ہر حال میں چاہیے جس کے لئے ہمیں تمہاری ضرورت پڑھ سکتی ہے کیونکہ اگر وہ فارمیولا مل گیا تو لاکھوں لوگوں کی جان بچ سکتی ہے اس پر ایان کہتے ہیں میں یہ سوچ کر بتاؤں گا اور وہ یہاں سے چلا جاتے ہیں ایڈرین کا بوس اسے کہتے ہیں کہ تم نے ایان کو کیوں نہیں مالا وہ اب ہمارے کسی کام کا نہیں کیونکہ اس کے پاس فارمیولا جو نہیں ہے اس پر ایڈرین کہتی ہے کہ اگر مجھے لگا کہ وہ ہمارے کسی کام کا نہیں تو میں اسے کھوڑی مار دوں ایان ان کی یہ باتیں سوال لیتے ہیں اور اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ ایڈرین اس بات سے انجان ہے اور ایک جنگ پھر سے ٹھوڑ پڑے گی اسے کے ساتھ یہ فیلم ادھر ہی کرتا جاتی ہے